اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں عشق محمد یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راگب استامی میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان اور مبارک کی عبادت کو اپنی بارگاہ اکدس میں قبول و منظور فرمائے آج کی ویڈیو میں میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ زینہ ان امتا صدق اللہ رزیم و صدق رسولہ النبی القریم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی آپ سب کو حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو فی کتاب فرمائے یہ دعا ہم ہر نماز میں دن میں پانچ دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے بارت اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا کریں ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انام کیا تو اسی حوالے سے میں ایک دو واقعہ آپ کی کوشت بزار کروں گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ میراج جب پیش آیا تو ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک بہت ہی پیاری کستوری سے بھی زیادہ پیاری خوشبو محسوس ہوتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل اے صدر الملائکہ یہ کیسی خوشبو ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو حضرت جبرائیل یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں کہ اے محبوبِ الٰہی یہ خوشبو فیرون کی باندی کی ہڑیوں کی خوشبو آ رہی ہے اور فیرون کی باندی انہیں ایسا کیا کیا کہ نبی مکرم کہ اللہ تبارک وآلہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اس کے جسم کی ہڑیوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس پوری کائنات کو مہکا رہی ہے اس پوری کائنات کو قیامت تک مہکاتی رہے گی اور صرف وہی لوگ اس خوشبو کو محسوس کر سکیں گے جن کے پاس وہ سنگنے کی حص مجود ہے کون سی حص شاعر کہتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کوہن کو کیا نظر آئے کیا دیکھے ہر کوئی بندہ اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا ہر بندے کے پاس نہ ہی اس طرح کی حص مجود ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس خوشبو کو محسوس کر سکے تو پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا جو حضر جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ فیراؤن کی باندی نے ایسا کیا کیا کہ اس کو یہ انام عطا کیا گیا اب ہوتا کیا ہے کہ فیراؤن کی باندی اس کی لڑکی کو اس کے بال سوار رہی ہے اس کو کنگا کر رہی ہے کنگا کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگا نیچے گری جاتا ہے تو کنگا اٹھانے کے لیے وہ پڑتی ہے بسم اللہ بسم اللہ پڑتی ہے تو فیراؤن کی بیٹی اس کی طرف دیکھنا شروع کر رہی ہے حیرت سے اس سے سوال کرتی ہے کہ یہ تو کس کا نام لے رہی ہے کیا میرا باپ رب نہیں ہے کیا تو اس کو خدا نہیں مانتی تو وہ باندی نے بہت خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ تیرا باپ خدا نہیں ہے میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی میں تو اس خدا کو اپنا رب مانتی ہوں جس نے اس پوری کائنات کو تحلیق کیا ہے جو اس پوری پورے جہان کا مالک ہے میں تو اس کو خدا مانتی ہوں اس نے کہا کہ میں ابھی اپنے باپ کو بتاتی ہوں میں ابھی فیراؤن کو بتاتی ہوں کہ فلاں باندی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے فیراؤن کو جب پتا چلتا ہے تو وہ غصے میں دربار لگاتا ہے وہ کہتا ہے اس باندی کو بلایا جائے باندی جب حاضر ہوئی اس نے اپنے ہاندان کو ساتھ لیا اس کے ساتھ تین بچیاں تھی ایک نو ملود بچا تھا اس کے پاس اس کے ساتھ آگئی اس نے کہا کیا کہتی ہو تو فیراؤن کی باندی نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی خدا تو وہ ہے جو ارض و سما کا مالک ہے جو اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تیری جان ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے میرا تو خدا وہ ہے میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی اس نے کہا کہ اگر تُو چاہتی ہے کہ میں تمہاری زندگی بخش دوں میں تجھے ان عماد سے نواز دوں تو تُو اپنے اس بیان کو ختم کر دے اور مجھے خدا تسلیم کر لے تو فیرون کی باندی نے جو جواب دیا وہ تاریخ نے رکم کیا اس نے کہا کہ یہ تو ایک جان ہے اگر میرے پاس اس طرح کی ہزاروں جانے بھی ہوتی تو میں بھی تو میں ساری جانے ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ قربان کرتی جاتی ہے اس نے ایسا جواب دیا کہ فیرون حیران رہ گیا فیرون نے اسے سوال کیا کہ بھتا تیری آخری خواہش کیا اس نے درباریوں سے کہا کہ تیل گرم کیا جائے تیل گرم کریں اور اس عورت کے سامنے اس کے بچوں کو اس میں جلا دیں تو اس عورت نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب تُو ہمیں جلا دے ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا ہماری ہڈیوں کو ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا اس نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی فیرون نے اس عورت کے سامنے پہلے اس کے بچوں کو کرم تیل میں ڈال دیا اس کے بچے اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے ہیں لیکن اس کے ایمان میں کوئی لرزش نہیں آئی اس کا ایمان اس قدر پختا تھا اس نے کہا کہ یہ ایک جان کیا میں اس کے نام پہ ہزاروں جاننے قربان کرنے کو تیار ہے لیکن میں اپنا جو وعدہ ہے وہ میں ختم نہیں کر سکتی اور فیرون نے اس کی اس کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دو تو حضر جبرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے فیرون نے ان کی ہڈیوں کو اس جگہ پہ دفن کیا اللہ تبارک وطالعہ کیامت تک ان ہڈیوں سے ایسی خشبو تو کو اس پوری کائنات کو مہکاتا رہے گا اس کائنات کو مہکاتا رہے گا جو بندہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے فینا فی اللہ ہو جائے فینا فی رضا ہو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایسا انعام عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو اس بندے سے عظیم اس کائنات میں کوئی بندہ نہیں جس کا ذکر رب کریم خود کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے تو میرا ذکر کرنا شروع کر دے تو میں تیرا ذکر بن جاؤں گا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ تیرا بولنا میرا بولنا تیرا چلنا میرا چلنا اسی اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ از کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کا گر تمیر کیا اللہ کے کہنے پہ گر تمیر کیا گر تمیر ہو گیا تمیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی وحی نازل ہوئی الہام ہوا کہ اے میرے حلیل اب ایسے کریں ایک پہاڑ کی چھوٹی پہ چلے جائیں پہاڑ کی چھوٹی پہ جا کے پوری کائنات کو دعوت دیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کا گر تمیر ہو گیا ہے سارے لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کا تواف کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی یہ دو تین گھر ہیں جو جو پاس پاس بستی ہے وہاں تک چلی جائے گی اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے خلیل سے کہا کہ تیرا کام ہے پیغام دینا آواز کو کائنات کے ہر کونے کونے میں پہچانا ہمارا کام ہے تاریخ نے تاریخ گواہ ہے کہ اس آواز کو کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اس آواز کو سنا کائنات کے ہر ذرے میں ہر شخص نے ایون کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے یا ابھی اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے اس نے بھی اس آواز کو سنا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کے خوالے کر دیتے ہیں فناف اللہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا تیرا بولنا میرا بولنا تیرا چلنا میرا چلنا تیرا دیکھنا میرا دیکھنا بظاہر ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک وطالعہ پاک ہیں اللہ تعالیٰ بولنے سے پاک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے سے چلنے سے پاک ہیں لیکن وہ ساری خصوصیات پاور کس کی ہوگی پاور ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے ہمارے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے فما علینا اللہ البلاغ المبین ہمارے دلوں میں نبی محبت ڈال دے